موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹین نیوز اور میں ہوں سجاد حسین آپ کا مذبان اور ہم موجود ہیں کارٹھوڑ پل پر جدہ ہوتل پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی ایم محمد ساجد جوکیو جو تین بار یہاں سے ہیٹر کر چکے ہیں الیکشن جیت کر رہا ہے اور اب یہ پاکستان پرمیلز پارٹی ملیر کے جی ایس بھی ہے اور مستقل یہ یہاں کے ایشوز کو سمجھتے بھی ہیں آئیے کہ ان کے ملیر کے ایشوز پر بات کرتے ہیں جو مختلف ایشوز ہیں جن میں کارٹھوڑ پل ہے اور جو گزشتہ کئی سالوں سے نہیں بن رہا اس کے علاوہ شیدی گھوٹ جو ندی سے سکھن ندی سے جو پل گزر رہا ہے وہ نہیں بن رہا جس سے آئے دن حادثات معمول بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف ایشوز ہیں ملیر کے ان پر بات کریں گے محمد ساجد جوکیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو وجہ ہے اس چیز کی کام رکے ہوئے ہیں اور اصد دراز سے لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو پا رہے تو بات کریں گے محمد ساجد جوکیو سے سر کیا کہیں گے آپ یہ گزشتہ کئی سالوں سے جو کام رکے ہوئے ہیں کارٹھوڑ پل کے جس کی بات کیا آپ نے دورہ کیا ہے ناصر شاہ نے دورہ کیا ہے مرحوم مرسا بلوش نے دورہ کیا راجہ رزاک نے دورہ کیا ہر سال ہر بار یہ ہوا کہ کچھ دنوں میں کام چلنے والا ہے لیکن آج تک وہ کارٹھوڑ پل نہیں بن سکی اور ندی میں سے اندر جو پل بنائی ج ہی ہے جس کی وجہ سے اب برسات کا موسم آ رہا ہے اور برسات میں جسے پانی کا دباؤ آئے گا ہے تو پیچھے کے جو گاؤں ہیں وہ ان کو گرنے کا خطرہ ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے کیا کہیں گے ان کے حوالے سے اور شیدی گوٹ سکر ندی کے پل کے حوالے سے جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کارٹھوڑ پل کی جو بات کی گئی ہے کارٹھوڑ پل ملیر ایکسپریس بن رہا ہے یہ آپ کو پتہ اس کی اینوگریشن چیئرمنٹ صاحب نے کی تھی بلاول بٹو نے اور اس کا کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے جو اسی سال انشاءاللہ وہ قائدہ آباد تک پہنچائیں گے یعنی کورنگی سے جو انتیاز ہے کورنگی پہ ادھر سے یہ آ کر ادھر قائدہ آباد تک پہنچے گا اور قائدہ آباد کے بعد پھر دوسرے مرائل میں تقریباً ایک سال کے اندر یہ یہاں کارٹھوڑ بریج پر پہنچے گا تو اس کی اندر یہ بریج رکھی ہوئی ہے کیونکہ بریج جو بنانی ہیں اس طریقے سے بنانی ہے اس کا جو مارٹرپران دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو د دیکھیں لنک روڈ کا ایشو ہے لنک روڈ کا بھی کام اسٹارٹ ہے اور کام بڑی تیزی کے ساتھ اسی سال فائنل ہو جائے گا جو کوٹی رڑو اور ڈانڈو سے نکلتا ہوا جا کر ان ساری پل پر چڑے گا اس کا کام بڑی تیزی سے اسٹارٹ ہے دوسری بات جو بات کی ہے آپ نے شیدی گوٹ پیر گوٹ کو جو کنیکٹ اور رضاق آباد کو کنیکٹ کرنے والا جو روڈ ہے وہ ابھی اس کی پل بھی اپروول ہوئی ہے اور روڈ بھی اپروول ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ ب کام ابھی اسی سال سے اسٹارٹ ہو جائے گا جو میگا پروجیکٹ ہے جس طریقے سے جو میمنگوٹ والے روڈ ہے مائنیانی والا جو روڈ ہے ڈیملوٹی والا جو روڈ ہے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ جا کر روڈ دیکھیں کس کالیٹی کے روڈ بنے تو اس کے ساتھ یہ روڈ انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا ملیر کے مختلف علاقے جن میں تقریبا لوگوں کے شکایت رہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے ترکیاتی کام میں نظرانداز کیا گیا ہے ڈسٹرک کانسل کراچی کا عملہ صفائی کرنے سے کاثر رہے ہیں اور کئی لوگ گھر میں ٹھتن خواہے لے رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ڈسٹرک کانسل کا علمیہ راہ ہے اور اس میں ایڈویسٹیٹر اب آ رہے ہیں نئے ایڈویسٹیٹر آئیں گے جو وہ بلدیاتی تعلق رکھیں گے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایشیوز ہیں اس کو ہم حل کروائیں جس طریقے سے ابھی ڈی سی صاحب ہے ڈی سی صاحب ریوینیو کو بھی دیکھتے ہیں اس کو بلدیات کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو ایڈویسٹیٹر انشاءاللہ ہونے والے ہیں تو ایڈویسٹر کے ایسے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سال کرنے کی کوشش کریں گے اور سندھ گورنمنٹ نے بہت سارے کام کروائے ملیر کے اندر ملیر کے اندر اگر ہمیں کام گھنوانا لگوں تو یہاں پر ٹائم لگ جائے گا ایڈوکیشن ہو روڈ ہو گیس ہو پانی ہو بجلی جتنے بھی ایشیوز ہیں وہ اب ملیر آج سے دس سال پہلے سات لاکھ کی آبادی تھی آج وہ ایک بائیس لاکھ کی آبادی ہے جو بیریا کو ڈی ایچے کو چھوڑ کر بیریا ڈی ایچے جب ہوگا تو آپ اندازہ لگا ہے کان تک جا کر آبادی بڑھی گی تو یقین پپری کے اندر ہو گھگر کے اندر بڑھی آب انشاءاللہ ہماری کوشش رہی ہے کیونکہ یہ ہلکہ میرا ہی رہا ہے میں یہ تیسری مرتبہ نہیں یہ چوتھی مرتبہ ایم پی ہوں تو یہ میرا ہلکہ رہا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ پر یہ کام کروانے کی اور انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اور سیوریج بھی ابھی میں نے پپری کے اندر گلشن حدید کے سیوریج کروا یہ روڈ ابھی دس کلومیٹر میں نے روڈ گلشن حدید کے کرو رکھے ہیں پپری کے روڈ جو پہل روڈ پانچ کلومیٹر ایڈی پی میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اور سات کلومیٹر اور میں نے رکھا ہے سیوریج کی اس کے میں بھی دی ہوئی ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ پورے جو پپری کے اور گلشن حدید کے جو روڈیں کلیر کروا دوں یقیناً آپ یہاں کے پاکستان پیولس پارٹی کے پرانے ورکر ہیں پرانے یہاں کے دمائند ہیں اور حالات سے اور حقیقتوں سے اچھی طرح واقف ہے جب ایک سیٹ ہوا کرتی تھی ملیر میں تب سے آپ یہاں سے ایم پی ایشپ لڑ رہے ہیں اور جیتے آ رہے ہیں تو ملیر کے تمام جو دیہات ہیں ان میں اسکول کے مسائل ہیں ان میں کہیں اسکولوں میں فرنیچر نہیں چھوٹی بچیاں اور جو ہے وہ فرش پر پڑھائی کر رہی ہیں تو کہیں پر بیلڈنگیں گرنے پر آ گئی ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے صاحب کیا کہیں گے جی دیکھیں یہ ایشو جرنل ایشو ہے پوری سندھ کا جو فرنیچر نہ ہونے کے وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے الگ سے بجٹ رکھا ہے جس میں اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دیں گے باقی جو اسکول بہت سارے اسکول جو نا پلسٹر گر رہا ہے یا کلر کا ایشو ہے یا واشروبوں کا ایشو ہے ابھی اس کے پیسے میں نے الگ سے رکھوا ہے اور اس میں کوشش کریں گے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزول کروائے اب پیپری کے اگر بات کی جائے تو پیپری کے اندر اللہ واش کا مائیتی گوٹ میں نے دیا اسکول دیا جو کام کر رہا ہے گرڈس اسکول بڑی بلڈنگ دی وہ کام کر رہی ہے اس کے سامنے میں نے ایک اسکول بلڈنگ دی پکر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ اسکول کے وجہ سے جو نا یہ پرابلمز ہو رہی ہیں اگر ایک ہی جگہ اگر پیپری کے اندر اگر ایک ہی پیپری کے اندر ایک ہی جگہ اگر یہ بچے پڑے تاکہ وہاں کوئی ٹیچر دس بارہ کام کر ہے ابھی ایک ٹیچر ایک چالیس بچوں کو پڑھا رہا تو وہ نہیں پڑھا سکے گا اگر ایک ہی جگہ پر سارے اسکول سو میں یہ کوشش کر رہا ہوں ابھی میں نے اسیمبلی کے اندر بھی یہ بات کی کہ جو ایک دو کلومیٹر کے رینج پر جتنے بھی اسکول ان کو ختم کر کے مین اسکول ایک بنایا جا جہاں پر دس بارہ ٹیچر سو تھا کہ بچے پڑھ سکے ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اسکول آئے تو ہمیں چوکی داری اور پٹے والی ملے چوکی ہماری اسکول جو نا میں نے بات کی ہے کہ ہمارے جو مین مین اسکول ہے جس پہلے زمانے میں ہوتا تھا آپ جا کر کمال خان جوکیوں اسکول میں پڑھتے تھے یہاں سے تین کلومیٹر تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ایم پی ایس آجیز جوکیوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی نے بیشتر جو علاقوں میں وہ کام کروایا ہے اور کام نظر بھی آ رہا ہے لیکن کچھ کامیاں اور ضرور ہیں ڈسٹی کاؤنسل کراچی کی جو کامیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں جن کے لیے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے چل کر اس کو بہتر کیا جائے تاکہ عوام کو سلو دی جائے اپنے مزبان سجاد حسین کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی دوسری جگہ اللہ حافظ